موسیقی حضرت عمر بن مائمون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِرَاجُلِنْ وَحُوَا يَعْزِ کہتے ہیں حضور ایک بندے کو واس کر رہے تھے اور واس کرتے ہوئے حضور نے اس کو کچھ چیزیں رشاد فرمائے حضرت عمر بن مائمون رضی اللہ تعالی عنہ ان کو روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا اختنم خمساں قبل خمسے میں وہ شخص کو واس کرتے ہوئے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت جان لیں وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں جن کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت جاننا ہے اب سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں شبابہ کا قبلہ پھارا میں اپنی جوانی کو بھڑاپے سے قبل غنیمت سمجھ لیں آج جوانی ہے کل نہیں ہوگی جوان اپنی توبہ کو موقع کرتا ہے کہتا ہے گوڑا ہوں گا تو میں ہوں گا اور مسجد ہوگی اور اس طرح جوانی برباد کر دیتا ہے جوانوں عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بھڑاپے میں نہیں ہے سہری کے وقت اندھیرے میں کھڑا ہو کر کے مسلح پیانسو بہانے کا جو مزہ جوانی میں ہے کوئی بھڑاپے میں نصیب نہیں ہوگا بھڑاپے کا ایک اپنا لطف ہے لیکن جس طرح ہر کام کا ایک مزہ جوانی میں ہے ہر کام کا بھانک بن جوانی میں ہے اللہ کو منانے کا اور اس سے لو لگانے کا دور بھی جوانی ہی ہے اور حضور نے فرمایا وشاب نشع فی عبادت اللہ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری کل قیامت کے دن جب کوئی سایا نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا تھنڈا سایا نصیب فرما دے گا یہ کتنا بڑا عزاز ہے جو جوان کو دیا جائے گا تو فرمایا اپنی جوانی کو بڑاپے سے قبل غنیمت سمجھ لیں آج کوا ٹھیک ہے آج ساری رات بھی قیام کرنا چاہے تو تھکن ترے قریب نہیں آئے گی لیکن بڑاپے کے اندر تو چند قدم چل کے ہاپنے لگے گا پھر کس طرح تو ساری ساری رات قیام کر سکیں اس لیے جوانی کے ان حسین لمحوں کو غنیمت جان جوانی مستی کا نام نہیں ہے چوکوں اور موروں پہ کھڑا ہونے کا نام نہیں ہے دہلیزِ محمد کی غلامی کا نام ہے حضور کی چوکھٹ کی نوکری کا نام جوانی ایک حوال کہتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام آؤ جوانی کے مقصد کو سمجھیں اس وقت امت کو جوانوں کی ضرورت آج پوری امت جس حالت میں ہے اس وقت امت کو جوان فکر لوگوں کی ضرورت ہے اور جوان خون کی ضرورت ہے جو اسلام کے کام آئے گا لیکن ہماری جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں آؤ اپنی جوانیوں کو دہلیزِ مصطفیٰ پہ لے آئیں اور حضور کی خدمت میں ارز کریں آقا ساری جوانی آپ کے قدموں پہ بار دیں گے اور جوانی کس مقصدیت کو سمجھیں تو فرمایا شباب کا قبلہ حارمے کا اپنی جوانی کو بھڑا پہ سے قبل غنیمت جائیں صحتہ کا قبلہ سکھ میں کا اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت جائیں آج صحت ہے کل نہیں ہوگی نجانے کب بیماری کا اچانک حملہ ہو جائے پھر ہاتھ ملتا رہ جائیں آج صحت کے ان حسین لمحوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کر اور دین کے لئے کوئی کام کر جائیں وَغِنَا کا قبلہ فقرِ کا اور تیسری بات فرمائی غِنَا کے دور کو خوشحالی مالداری کے دور کو غربت اور فقر و فاقع کے دور آنے سے قبل قبل غنیمت جائیں آج تیرے پاس دولت ہے دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہو سکتا ہے کل تو کنگان ہو جائے جو کروڑوں میں کھیلتے تھے وہ کوریوں کو ترسے اس لئے آج تیرے پاس دولت ہے آج اس سے فائدہ جو حاصل کر سکتا ہے کروئے اللہ کی راہ میں جتنا لٹا سکتا ہے اس کو لٹا دے وَغِنَا کا قبلہ فقرِ کا جب فقر آئے گا پھر ملے گا میرے پاس ہوتے تو میں یوں کرتا جب تھے اس وقت کیوں نہیں کیا چوتھی چیز فرمایا وَفَرَا کا قبلہ شغلِ کا فراغت کے دور کو مصروفیت کے دور سے قبل غنیمت جانا آج فراغت کے لمحے ہیں آج تیرے پاس وقت ہے کل تو وقت کے لئے ترسے گا مصروفیات بہت ساری ہوں پھر گئے گا وقت ہوتا تو میں یہ کام بھی کر لیتا آج وہ کام جو تو گھڑاپے میں جن کے لئے ترسے گا آج اپنی فراغت کو مسرط میں لے را اور اپنے وقت کی قدر اور اپنے وقت کی قیمت جانا حضرت امام ابو بکر بن داسہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو دعوت سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیثیں جمع گئے پھر میں ان کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس بچی صرف چار ہزار حدیث ہے ان کا بھی خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گی صرف آٹھ سو حدیث ہیں پھر میں نے ان کو بھی جب ملخص کیا ان کا بھی خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس صرف چار حدیثیں رہ گئے اور کہا یہ مدار دین ہے یہ اساس اسلام ہے اسلام کی جڑ اور اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے ایک حدیث دوسری حدیث حرام بھی واضح حلال بھی واضح اس کے درمیان کوئی شبے والے جو شبے میں پڑ گیا حرام میں پڑ گیا اور تیسری حدیث من حسن اسلام المرع ترکو مالا یعنی ہے آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دیں ایک ایک لمحے کی قدر کریں ایک ایک ساتھ کی قدر کریں وہ کہتے ہیں وقت ضائع نہیں ہوتا اوروں کے کام آ جاتا ہے آج ہم نے بحیثیت امت مسلمہ اپنا وقت تھو دیا اور دشمنوں کے کام آ جاتا ہے آج ہم کار مزلک میں ہم نے فراغت کے ان لمحوں کو جو اب کی میسر ہیں غنیمت جانتا ہے اسلام ہمیں ایک ایک لمحے کی قدر کا درست دیتا ہے اپنی زندگی کو مرتب کرو اپنے شب و روز کو ایک ترتیب کے ساتھ گزارنے کا مزاج بناو سارا سارا دن پھٹے پہ بیٹھ رہنا اور ساری ساری رات چائے کے کھوکھے پہ گزار دینا اور ہمام میں تین تین گھنٹے جا کے گزار دینا جس امت کو پوری دنیا میں چکڑا گیا ہو جس امت کی بیٹی آفیہ صدیقی رو رہی ہو بھلا اس امت کے جوانوں کو یوں آوارگی زیبہ ہے بھلا انہیں تو ایک ایک لمحہ لگا لینا چاہیے تعلیم و تعلق کی گزرگاہوں میں اور اسلام کی سربلندی کے لیے ان کو ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ کوئی لمحہ بھی بے مقصد نہ گزارا جائے حضور نے فرمایا وَفَرَغَتَ قَبْلَ شُغْلِهَا شُغْل سے قبل مصروفیت سے قبل اپنی فراغت کو غنیمت چاہیے اس کو کام میں لیا اور آخر میں فرمایا وَحَيَاتَ قَبْلَ مُوتِ قَبْلِهَا اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھ جب موت آئی تو پھر ہاتھ ملتا رہ جائے گا میرے حضور قبل عالم فرماتے ہیں سے ثابت اجے حواستے رہے کر لے نیکیاں رج کے تے اڑیا رب رسول کیوں کو لبیٹھوں آ رب رسول والباج کے لے آئی موت اے تھے رہ سن کام تیرے اگے باستے چل ہون سا جگے تو کی آگ سن لوگ یاکوب تینوں جدو ٹرپیوں سارموں کج گے تو جب کفر لپیٹھ کے بکل مار کے چلا گیا پھر پشتاوا ہوگا کاش کوئی چیخ چیخ کے مجھے کہتا تھا میں اس کی بات پہ لبی کہا ہوتا اور اس کی باتوں کو سنا ہوتا اور من میں اتارا ہوتا میں نے کانوں کی لذت لی اور چلا آیا اور میں نے ان باتوں کو من میں نہیں اتارا کاش بندہ کہے گا مجھے ایک لمحہ دے دیا جائے دوبارہ زندگی پہ پلٹا دیا جائے میں تو پہشانی سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا لیکن پھر پشتانے سے کچھ نہیں ہوگا وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا میں تو پھر بزگا اس دن پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں وہ حیات کا قبلہ موتے کا تمہارے نبی تمہیں بیان کر رہے ہیں تمہیں بتا رہے ہیں تمہیں وقت کی قدر سے کھا رہے ہیں زندگی کو غنیمت سمجھ لو صحت کو غنیمت سمجھ لو فراغت کو غنیمت سمجھ لو مالداری کو غنیمت سمجھ لو اور جوانی کو غنیمت سمجھ لو یہ سب کچھ نہیں رہے گا یہ ڈھلتے سائے ہیں ختم ہو جائیں گے